اسلام سے کتنا لگا ہوئے ہیں کتنا فالو کرتی ہیں اسلام سے تو سب مسلمانوں کو ہر مسلمان کو لگا ہونا چاہیے اسلام سے مجھے بھی بے حد لگا ہوئے ہیں کیونکہ جو تربیت ہے وہ سوسائٹی زیادہ کرتی ہے یا اس کی ماں کرتی ہے ماں اور باپ دونوں کرتے ہیں اور باپ کو ذرا سخت ہونا چاہیے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آمینہ عزمت اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹی وی دامینہ آج میں ملوانے جاری ہوں آپ کو ایک ایسی شخصیت سے جو کہ ماضی کی بہترین اداکارہ ہیں اور ان کو خطاب کون کون سے دیا گیا وہ بھی آپ کو بتاتے چلتے ہیں ملکہ حسن کہا جاتا تھا انہیں ابھی بھی کہا جاتا ہے اور سنگ مرمر کا مجسمہ لفظ تو جیسے ان کے لئے ہی اجاد ہوا تھا یہ اتنی خوبصورت تھی اور ان کی ایکٹنگ زبادست ان کا ڈانس زبادست تو چلیے باتجیت کرتے ہیں سابریا مہم سے جی مہم کیسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں اچھا مہم اپنے بچپن کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے ہاں بچپن تو ہر ایک کا بچپن اچھا ہی ہوتا ہے یعنی اچھے سے مرادے کے یادیں اس کی بڑی خوبصورت یادیں ہوتی ہیں میرا میں جو کہ اکلوتی بیٹی تھی اس لیے میرا بچپن جو تھا تو بڑا لات پیار میں گزرا اور شرارتیں بھی پھر میں کرتی تھی اور ظاہرے والدین لات پیار کی وجہ سے بہت زیادہ سختی نہیں کرتے تو بچپن میں بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اکلوتی ہونے کی وجہ سے کچھ محسوس کرتی تھی کہ جیسے زندگی میں کمی ہے بہن بھائی نہیں ہے لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ پھر بہت ہال وقت گزرتا گیا تو والدین کا پیار محبت بہت زیادہ تھا اور ہر فرمایش میری پوری ہوتی تھی شرارتیں بھی بس شرارتوں میں ایک شرارت میری بہت عجیب تھی ہمارا گھر بہت بڑا تھا تو اکثر ایسے جگہ جا کے چھپ جاتی تھی جہاں سے والدین بیچاری ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ پتہ نہیں گھر سے بہار تو نہیں نکل گی اور بس پھر وہ بڑی مشکل سے پھر وہ پتہ چلا کہیں چھپ کے بیٹھی تو پھر یہ کہ اور کوئی خاص بات نہیں تھی بس جب تھوڑی سی بڑی ہوئی تو پھر سکول کا سلسلہ شروع ہو گیا اور نرسری سے پلے گروپ سے نرسری سے لیکن یہ کہ کچھ یادیں ہیں جیسے جیسے میں بچپن سے لال بیک سے بہار ڈرتی تھی تو میں تھی جو نوکرانی تھی اس کو میں کبھی کبھی تنگ کرتی تھی تو وہ کہیں سے ڈھونڈان کے ایک لال بیک پکڑ کے لاتی تھی اس کو پکڑ کے مار کے اس کو میرا سامنے لاتی تھی کہتے ہیں یہ باوہ میں بہار ڈرتی تھی چیخیں مار تھی پھر والدہ نے ایک دو دفعہ پتہ چلا تو انہوں نے اس نوکرانی کو نکال دی انہوں نے کہا یہ تو بچیت نہیں خوف زیادہ اور یقین مانے ابھی تک میرے ذہن سے وہ خوف ہی نہیں جاتا اب لال بیک میں دیکھتی تو در جاتی یہ لا شعور میں نا انسان کے یہ کوئی خوف اگر بچپن میں اس کے ذہن میں بیٹھ جائے تو پھر وہ تقریبا ساری عمر رہتا ہے اور میں نے ویسے بھی نفسیات پڑھی ہے تو مجھے کافی کچھ اس کا پتہ ہے لیکن یہ کہ بچپن کی باتیں جو ہوتی ہیں لا شعور میں یا تحت شعور میں جو ہوتی ہیں ان کے مطالق آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اچھا آپ کا جب نام رکھا گیا ہے سابرا اس کے پتہ ایک بڑی مزے کی سٹوری ہے وہ سنانا پسند کریں گی جب میں بیمار ہوتی تھی تو بس چپ چپ پڑی رہتی تھی روتی نہیں تھی تو والدین بڑے پرشان ہوتے تھے کہ یہ اتنی سخت بیماری میں بچی خاموش کیوں رہتی سے ایک دو دفعہ ایسا ہے وہاں تو میرے والد نے کہا بڑی بھئی بہت صبر والی بچی ہے اس کا نام سابرا رکھ دو سابرا نام رکھ دیا جب میں بڑی ہوئی اور تھوڑی سے یعنی تقریباً تیرہ چودہ سال کی عمر میں تو میں نے سوچ ہے میرے نام اتنا مختصر کیوں ہے اس کے ساتھ کچھ اور لگانا والدین نے کہا کہ تمہیں ذرا تمہاری شخصیت میں تمہارے مزاج میں جو حاکمیت ہے حکم چلانا اور بڑا تو پھر کیا ہونا چاہیے میں نے کہا جی سلطانہ سلطان مطلبے کے ملکہ شہزادی کہہ دے اچھا بھئی سابرا سلطانہ چل اس طرح میرے نام ہوا آپ نے کافی ہیروز کے ساتھ کام کیا ہوگا اپنے دور میں تو کس ہیرو کے ساتھ زیادہ مزایا تھا کام کرنے کا نہیں سب کے اچھے اخلاق کے تھے سب مطلب کارپریٹ کرتے تھے حبیب صاحب جو تھے نا وہ ذرا ان میں بہت انکساری تھی گو کہ وہ سپرسٹار تھے لیکن ان کا خوش مزاج بہت خوش اخلاق اور انکساری ان کے بہت سیلی بات یہ ہے کہ تعریف کے قابل یہ بات ان کے ساتھ کر کے ایزی فیل ہوتا تھا وہ بھی مطلب فلمیں ان کے ساتھ جو میں نے کیا ہے اچھا لگا ان کے ساتھ کام کر کے پھر وہ سب سے پہلے تو میں نے شروع شروع میں تو پھر صدیر کے ساتھ کام کیا مجاہد میری فیوریٹ فلم ہے اس میں میں نے صدیر صاحب جو تھے اللہ بکشے ان کے ساتھ وہ ہیرو تھے میں ہیروین تھی تو وہ بھی اچھے تھے خوش مزاج تھے اور سیٹ پہ کافی دونک لگایا رہتی تھے ساری مجھے ساری اچھے تھے اس معاملے میں اخلاق کے معاملے اچھا ہر بندے کی نا شو بیز میں آنے کے چھوٹی سی سٹوری ہوتی ہے بڑی سٹوری ہوتی ہے ایک ٹویسٹ ہوتا ہے کہانی میں تو آپ کا یہ ٹویسٹ کب سٹارٹ ہوا آپ نے کب سوچا کہ جی مجھے فلموں میں کام کرنا چاہیے ایکچولی میں کراچی کی ریڈیو سٹیشن سے کوئی ڈرامی ہوتی تھی تو مجھے شوق تھا ڈراموں میں کام کرنے تو میں نے والد سے کہا کہ میں نے کہا ڈراموں میں تو والد صاحب راضی نہیں والد صاحب کے انہیں کیا ضرورت تھے میں نے کہا نہیں میں نے کام دادلی تھی نا میں نے کہا میں نے ڈراموں میں کام نہیں راضی ہوئے پھر میں بچوں کے پروگرام میں خط لکھ لکھ کے بھیجتی تھی کہ جیسے اچھا پروگرام دیکھا بچوں کا بڑا پسند آیا اب میرا نام اناوس ہوتا تھا ریڈیو پاکستان کراچی کی کہ کراچی سے صاحب راضی سلطانہ دیکھتی ہیں میں خوش ہا صاحب راضی سلطانہ کا نام آیا ہے بہت خوش والد کہنے کہ کیا ہے اب ڈرامے میں اچھا بھئی ٹھیک ہے چلو ڈرامے میں انہوں نے پھر ڈرامے کے نام تو میں بھول گئی اس وقت کیا تھا بہرحال ایک ڈرامے میں نے کام کیا پھر وہاں سے شروع ہوئی ہے کوئی اور کمرشل سروس شروع ہوئی تھی لیکن اس وقت تک میں یعنی تقریباً یہ تھوڑا سا وقفہ ہوا ہوگا کہ مجھے پھر اس کے موڈلنگ کی آفر ہوئی تو والد صاحب جو کہ وہاں پر تھے پرٹریش کمپنی میں انشارج تھے بہت بڑے اس کے شعبے کے اس کا نام تھا جے والٹر تھامسن انہوں نے کہا کہ جب بی 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 کو شوق ہے تو چلو کوئی آپ اجازت دے دیں پھر میں نے وہ موڈلنگ کی کوئی سوپ تھا کچھ وہ کریم تھے وہ پھر میں بہت خوش ہوئی کہ دیکھیں میرا چہرہ نظر آ رہا ہے اخبار میں چہرہ تصویریں آ رہی ہیں وہاں اس کو دیکھیں پھر شباب کے رانوی صاحب جو تھے کرا اس پہ لاہور میں انہیں ایک نئی ہیرون کی ضرورت تھی نئی لڑکی کے لئے وہ فلم کی ہیرون کے طور پہ انہوں نے پھر وہاں پر کانٹریکٹ کیا کہ اس لڑکی کو اسے بات کرائیں کہ ہم اس کو ہیرون لینا چاہتے ہیں میں پھر پسر گئی میں نے کہ والد صاحب کہ اب فلم کی آفر آگئی ہے تو والد صاحب کہ نہیں اب اتنا تو کر لیا فلم کی اب لاہور جانا پڑے گا میں نے کہ نہیں لاہور چلتے ہیں میں نے تو کام کرنا ہے وہ بارحال وہ اپنے وہ کمپنی جس میں وہ انچارج تھے وہ چھوڑنا پڑا ان کو زائرے پہ ہم لاہور آگئے تو ان کے شباب صاحب کی فلم تھی جمیلہ اس میں حبیب صاحب ہیرو تھے میں ہیروین اچھی کامیہ فلم تھی پھر وہ ایک شکریہ بنی اس میں بھی انہوں نے مجھے لیا اس میں بھی امپورٹنٹ رول تھا بس پھر وہ دو فلموں کا شباب صاحب نے کہا کہ جب تک میری فلمیں کمپلیٹ نہیں ہوں گی بہت پروڈوسر آتے تھے کہ کراچی سے لڑکی آئی ہے اس کا مطلب اپنے فلموں میں لے لیکن مہارل میں باؤنٹ تھی ان کے ساتھ معاہدہ تھا جب معاہدہ ختم ہوا تو پھر میں اور فلم میں پھر میرا سلسلہ شروع ہو گیا بس پھر کام کرنا شروع کر دیا میں نے اس طرح ہوا ہے اچھا میں آپ سے تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گی کہ جو نئے اداکار آرہے ہیں یا اداکار آئے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ بھی آپ لوگوں کی طرح ہی مہنتی ہیں کیونکہ پہلے تو سیٹ پہ بیٹھ کے بھی ریہرسل ہوتی تھی گھر پہ بھی کرتے تھے آپ لوگ اور وہ چیز نظر آتی تھی سکرین پہ جیسے ریالٹی ہو رہی ہے تو آج کل کے جو نوجوان ہیں کیا آپ کو وہ لگتا ہے کہ اچھے اداکار ہیں نہیں اداکاری کے یعنی ان میں ٹیلنٹ تو ہے ان میں ٹیلنٹڈ لوگ ہیں لیکن یہ کہ ان کے ٹیلنٹ کو اتنا زیادہ میرا خیال ہے استعمال نہیں کیا جاتا جو لڑکیاں ہیں ان میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اداکار ہیں اچھی ہیں لیکن وہ اس میں زیادہ تر زور ہوتا ہے کہ میک اپ ہائر سٹائل گلیمریس گلیمر کی طرف زیادہ ہوتا ہے یعنی توجہ زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ کہ آرٹس اچھی ہیں میں نے کہا مطلب میرے خیال میں کہ وہ مہدد بھی کرتی ہیں لیکن نہیں کہ ڈراما جو پروڈوس کرتے ہیں جو ڈیریکٹ کرتے ہیں اب جیسا وہ کہیں گی ویسے ہی وہ کریں گی تو اس لحاظ سے میرے خیالیں مہنتی ہیں اچھا ایک بڑا مزید سا سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے بارے میں آپ نے بول دیا انڈیا میں سے کون پسند ہے انڈیا کے بس میں نے بتایا نا کہ ڈرامیں فلمیں وغیرہ میں بڑی حیرت کی بات ہے کہ میں دیکھتی نہیں مجھے شوق نہیں لیکن نام سنے میں آمر خان سلمان خان شاروخ خان سارے خان جو ہیں ان کا مجھے پتا ہے میں خود بھی خان ہوں لیکن یہ کہ پی کے جو بنائی تھی آمر خان نے وہ تو ایک بہت اچھا ایک سٹیپ تھا بہت اچھا کام انہوں نے کیا اس کی میں تعریف کروں ایسے فلمیں بننا چاہیے اب یہ نہیں کہ زیادہ تر فلمیں عشق و محبت کو فروغ دینے کے لیے بنتی ہیں پھر اس میں ترہ ترہ کی وہ گلیمر پیدا کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ ٹھوستے ہیں انہوں فلموں میں اور میں سمجھتے کہ یہ برائی کی طرف بھی ایک راستہ بن جاتا جانے کا کوشش کرنا چاہیے کہ کوئی اچھی چیز ہو بہترین چیز ہو اس کو بہترین انداز میں آپ پیش کریں لیکن یہ ہے کہ اتنی محنت کوئی کرتا نہیں اب دیکھیں نا یہ اٹرگل سوری اٹرگل ہاں سوری اٹرگل تگرل ہے اٹرگل میں نے وہ چونسری زبان کا لگتا ہے اٹرگل جو ہے وہ دیکھیں نا اس میں کوئی بارہ مسالیں نہیں جیسے ہم لگ سوچیں بارہ مسالیں ہیں تو فلم چلے گی ڈراما چلے گی کچھ بھی نہیں لیکن وہ اتنا سپر ہٹ ڈرام اس قسم کی نئی نسل کو ایسے ڈرامے دیکھنا چاہیے مطلب بنانا چاہیے اور انہیں دیکھنا چاہیے اور دیکھا بھی یہ لوگوں نے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو فلموں میں یہ ہوتا ہے کہ جی وہ فلاں سے فلاں کو پسند کرتی تھی وہ فلاں نے فلاں کے ساتھ دوستی کی مگر اس نے دھوکہ دیتی بھئی یہ کیا ہے آپ کو ایسی چیز پیش کریں جو مصبت ہو جو آپ کو یعنی آپ کے لئے بفید ہو جو آپ کی مستقبل کے لئے اچھا ہو میں تو اگر فلم بنانے کبھی موقع میرے تو میں تو ایسی فلم بناؤں گی خاص طور پر بچوں کی موضوع پر بچے جو ہیں نا والدین کی تربیت جب تک نہ ہو اچھی تربیت جب تک نہ ہو ان کو بچے جب بڑے ہو جاتے پھر ان کا وہ صحیح نہیں ہو سکتے تو میں جب فلم اگر بناؤں بچوں کی موضوع پر تو میں اس میں یہ سبق دوں گی کہ آپ بچوں کو کیسی تربیت دیتے ہیں کیسے تربیت دیتے رہا چاہیے قرآن اور سنت کی روشنی میں کس قسم کا ان کو کیا سکھانا چاہیے کیا تو مگر یہ کہ جب کبھی بھی موقع ملے اب دیکھیں نا یہ انٹرنیشنل اسلامی سکول ایک بنا تھا انگلنڈ میں شاید ہے پتہ نہیں کہا ڈاکٹر زاکر نیک نے بنایا بہترین اسکول دنیاوی تعلیم اور ہنرمندی ہنر جو سیکھنا چاہے پورا ایک ہال تھا جس میں نماز سکھاتے تھے قرآن سکھاتے تھے بہترین وہ اسکول تھا اس طرح کی اسکول ہمارے یہاں کیوں نہیں ہونا چاہیے اچھا میڈم ایک جملہ ان کے لیے کیونکہ یہ شخصیت بڑی مشہور ہیں اور میں سننا چاہوں گے کہ آپ ان کے بارے میں کیا سوچتی ہیں خلیل و رحمان کمر صاحب اچھا اچھا ہاں وہ کافی مشہور تھے اور ہیں اچھا خلیل و رحمان صاحب کا ڈراما تھا میرے پاس تم ہو تو جائزی جیسے کہ میں نے کہا میں ڈرامے فلمیں دیکھتی نہیں لیکن میں نے تعریف سنی کہ بھئی یہ ڈراما جو ہے صاف سترہ ہے اور اس میں کوئی سبق بھی ہے تو میں نے کہا چلو پھر دیکھتے وہ ٹی وی پہ تو میں نے نہیں دیکھا کیونکہ وہ سب کس نے تقریباً کافی گزر چکی تھی پھر میں نے موبائل پر دیکھا یوٹیوب پہ تو وہ ڈراما مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے کہا ان کی سوچ جو ہے خلیل صاحب کی اچھی سوچ یہ خواتین کے حوالے سے خاصی اچھی سوچ رکھتے ہیں تو مجھے تو بہت پسند آیا ہے وہ ڈراما اور جہاں تک خلیل صاحب ذرا خائپر ہو جاتے ہیں ذرا غصے کے تھیز ہیں تو یعنی جذبات کا اظہار کرتے ہیں لیکن کوئی ناغوار گزرے تو وہ پھر غصے میں آ جاتے ہیں لیکن انہیں باتیں جو کی ہیں وہ ٹھیک ہیں مجھے میں بھی ان کی تائید کرتی ہوں کہ ایک حد تک ہونا چاہیے ہر انسان کو کسی بھی معاملے میں جب حد سے آپ گزر جاتے ہیں تو معاملہ غلط ہو جاتے ہیں یہ حدیث ہے کہ بہترین عمل وہ ہے جو اعتدال میں رہ کے کیا جائے یہ ہمارے نبی پاک نے فرمایا ہے لیکن کچھ توجہ دے تو ہے اچھا آپ نے اکنی زیادہ فلم کی شعبز پسند آ گیا ہو گیا تو پھر اس کو چھوڑا کیسے تھا شادی کے بعد چھوٹ گیا یا آپ نے جان بوجھ کے چھوڑا یا حالات ایسے بنے شادی کے بعد تو میرا خیال ہے کہ شعبز چھوڑی دینا چاہیے بھئی آپ گھر میں کیسے توجہ دیں گے اب آپ شوٹنگ پہ گئے ہیں تو اب شوہر کو کیسے توجہ آپ دیں گے سسترال والوں کو کیا توجہ دیں گے اور بچے ہیں تو بچوں کو کیا آپ دیں گے تو میرا خیال میں کہ گھر کو توجہ دیں شادی کے بعد عورت کا اولین فرض ہے کہ وہ گھر کو توجہ دیں تو میں نے چھوڑ دیا پھر پھر میرے ہزمن باہر چلے گئے تھے پھر مطلب بیٹی تھی اس کو پھر ہم لوگ دونوں یعنی کہ ماں بیٹی جو تھے پھر مطلب بچی طریقے سے رہ رہتے پھر یہ ہوا کہ نائنٹی سیون پہ پھر میں ٹی وی والوں نے کہا کہ آپ جو گھر میں اتنا وقت آپ کے پاس ہے آپ کو کوئی ایسا مطلب بے ایک فرصت ہے تو آپ کیوں نہیں آپ آرٹسٹ ہیں تو آپ ٹی وی پہ کر رہے ہیں آپ ڈرامک بغیرہ کم حصہ لے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جب ٹی وی پہ جب ڈراما میں رہا ہے تو انہوں نے فلم والوں نے دیکھا انہوں نے کہا جی وہاں تو آپ ٹی وی ڈراموں میں تو آپ تشریف لے گئیں فلم میں کیا مسئلہ تھا آپ تو فلم آرٹسٹ ہیں میں نے کہا اچھا بھئی ٹھیک ہے چلے وہ ہیرو فلم پہ میں نے کی ریمبو کے بھی پہلی فلم تھی تو مجھے لگتا تھا جیسے کوئی خواب دیکھا تھا وہ خواب ٹوٹ گیا تھا دوبارہ پھر شروع ہو گیا کچھ عجیب سی فیلم مجھے ہوتی تھی اس سیٹ کے اوپر ٹی وی ٹی وی میں جب پہلا ڈراما کی اس وقت مجھے عجیب سا لگتا جیسے کوئی خواب دیکھ رہی کچھ لیکن وہ پھر چل سو چل ہو گیا بس اچھا تو ابھی آپ نے شوہبز کو پکا پکا خیر آباد کب ہے کتنے سال ہو گئے کیا آپ ٹی وی پہ نہیں آئیں آپ فلم میں نہیں آئیں نہیں میں تو بتایا نا آپ کو کہ ہیرو فلم کے بعد تو میں نے فلموں میں کام کیا کمینڈو میں کام کیا گھر کب آؤ گے تیرے پیار میں کھلونا اور بہت سی فلموں میں کام گیا پنجابی فلموں پنجابی مجھے عادی نہیں تھی تو پنجابی فلم میں وہ والے کہنے رہے ہیں کہ سائمہ کی ماں بہت اچھی لگیں گی وہ بالکل ان کے ساتھ میچ کرتی آپ کی شخصیت میں نے کہا مجھے آتی نہیں ٹھیک سے میں نے کہا ڈبنگ آپ کسی اور سے کروائیے گا میں نے الٹی سیری جہا بہرحال وہ فلم میں وہ دنیا فلم میں ایک تھی پھر ایک اثرہ فلم بنی پھر وہ دادا بدماش نام کی ایک فلم بنی چودرانی تھی ایک جگ ماہی ساری فلموں میں ڈبنگ کسی اور کی بس میں نے کام کیا جو کچھ بولا پتہ نہیں کیا بولا پھر پشتو فلم ہمیں تو ایسی میں انگریز لڑکی بنی تھی اس میں تو مجھے ضرورتی نہیں تھی کسی قسم کی تو وہ تو ٹوٹی پوٹی جو بولنا تھا جو انگریز بول اور باقی جو دو تین فلمیں اور پشتو تھی وہ کہنے نے کہ ہماری فلمیں بھی آپ کریں میں نے کہا پشتو میں نہیں بول سکتے انہوں نے کہا دبنگ کرالیں گے آپ اردو بولیں تو ان پشتو فلموں کے نام تو میں بول نہیں سکتی کیونکہ وہ بڑا مشکل ہے اب مجھے پتہ نہیں کیسے شڑنگ دب بنگڑو تھا ایک تھی اور پتہ نہیں جنگا رامن کچھ اس کو سم کے نام تھے ان کے نام ہی مشکل ہے تو یہ پوری محبز کتنی مشکل ہوں گی یہ کچھ ہوتا رہا اچھا صحیح ہوگی اب میں احتاطام کرنے لگی ٹھیک ہے ابھی میرے سارے کوئی چھوڑ چکے ہیں پوری یہ بات خواہ ہوگیا ہاں ابھی میں پولیٹیکل تھوڑا سا پتہ ہے پولیٹکس میں کیا چل رہے ہیں پولیٹکس میں امران خان یہ کوئی خان نہیں اوٹے بھی خان جے اوٹے بھی خان جے اوٹے بھی خان آپ یہ بھی کہیں میری خصوصیت بیان کریں کہ میں شروع سے پہلے محبز 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 میں نماز نہیں چھوڑتی تھی گزا پڑھ لیتی کہ اب اس کے بعد بھی زرہ صوفیت کام ہوئی تو میں بہت سختی سے پاولیٹکس میں چلے میں اسلام کا ایک قویشن کر لیتی ہوں آپ سے کہ اسلام سے کتنا لگا ہوئے پھر آپ یہ بتائیں اچھا آپ ہمیں بتائیں کہ اسلام سے کتنا لگا ہوئے کتنا فولو کرتی ہیں اسلام سے تو سب مسلمانوں کو ہر مسلمان کو لگا ہونا چاہی اسلام سے مجھے بھی بے حد لگا ہوئے باوجود اس کے کہ میں مسروف ہوتی تھی شیوٹنگ میں لیکن جس وقت میرے پاس ٹائم ہوتا تھا میں قضا نمازیں پڑھ لیتی تھی اور روزے تو مطلب ہے کہ چھوڑتی نہیں تھے روزے تو کبھی نہیں چھوڑے چاہے درمی کے ہوں چاہے سردی کے ہوں تو اس کے بعد بزرزرز ٹائم مجھے ملنے لگا تھوڑا سا وقفہ ہوا شیوٹنگز میں یا ڈراموں میں پھر اس کے بارے میں پھر پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کیا میں نے اور اب تو ٹائم میرے پاس کافی ہوتا ہے تو نماز میں بالکل نہیں چھوڑتی کسی قیمت پہ میں نماز نہیں چھوڑ اس لیے کہ یہ تو ایک چیز ہے کہ جو ہمیں کفر اور حد بندی یہی ہے نا مومن اور کفر کے درمیان میں کیا ہے یہ نماز ہے ظاہری بارتی جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو پھر کیا رہے کیا جاتا تو یہ یہ چیز ہے کہ دیکھیں نہیں کہ بچپن سے آپ بچوں کو تربیت دیں سات سال کی عمر سے آپ دس سال کی عمر میں فرض ہو جاتی لیکن کوئی آپ دیکھیں نا جتنی برائیاں آپ کو پاکستان میں نظر آ رہے ہیں کیوں نظر آ رہے ہیں وجہ ایک تو یہ کہ ماحول اتنا خراب ہو گیا جی آپ کہتے ہیں جی فلان جو ہے وہ اگر فضول چیز ہے خراب چیز ہے گندی ہے فلان آپ دیکھیں نہیں بھئی کیوں نہیں دیکھیں اب ایک چیز آپ کو نظر آ جائے ایک تجسس ہوتا ہے انسان کی عادت ہوتی کہ دیکھیں ہاں کیا چیز ہے دیکھیں تو اب کوئی غلط چیز آپ کی نظر کے سامنے آگے بہت سے عوامل ایسے ہیں جو انسان کو برائی کی طرف راغب کرتے اس لیے اللہ تعالی نے کہا کہ ماحول پاکیزہ ہو ہر چیز میں اللہ تعالی سختی اب وہ کہتی جی آج کل کیسز بڑے ہو رہے ہیں آپ کو پتہ ہی جو ہو رہے ہیں آج کل بچوں کے ساتھ اس کے ساتھ کیوں ہو رہے ہیں بجا پہلے کیوں نہیں ہوتے تھے پہلے نہیں ہوتے تھے اس لیے کہ وہ عامل نہیں تھے وہ صورتحال نہیں تھے اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو اس کی ذمہ داری کس کی اوپر ہے اچھا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بچوں کی جو تربیت ہے وہ سوسائٹی زیادہ کرتی ہے یا اس کی ماں کرتی ہے ماں اور باپ دونوں کرتے ہیں اور باپ کو ذرا سخت ہونا چاہی کیونکہ باپ سے بچے ڈرتے ہیں ماں ہیں تو جو ہوتی ہیں اگر بچے نے کوئی غلطی کر بھی لی تو اس پر پردہ ڈال دیتی ہیں جو کہ غلط بات تو ماں باپ کا بھی ہے اور سوسائٹی میں بھی اس کے دوست اس کے اہباب لڑکیوں کی صحیحلیاں ہر چیز پہ ماں باپ کو توجہ دینی چاہیے دیکھنا چاہیے نظر رکھنا چاہیے کہ بھئی کہاں کس کے ساتھ آپ کی دوستی ہے کہاں رہتی ہے یا رہتا ہے سب کچھ ماں باپ کہی نہیں کہ ماں باپ کچھ نہیں کرتے بس وہ گھر سے کہہ کے نکل گئے اولاد ہاں فلان جائے گے ہم جا رہے ہیں بھئی آپ دیکھیں کہاں جا رہے ہیں فون نمبر کیا ہے پھر یہ کہ سب سے بری بات جو مجھے لگتی کہ جتنے واقعات ہو رہے ہیں بچوں کے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ماں باپ اتنے اتنے عجیب و غریب ماں باپ ہیں آج کل کہ سودا لانے کے لیے تین سال کی بچی کو بھیج دیا پانچ سال کی بچے کو بھیج دیا آپ کو کیا تکلیف ہے آپ اٹھ کی چیز آپ کیوں نہیں جاتے